اگر آگے دیکھو گونگو اگر آگے دیکھو اگر آگے دیکھو چاہتا رکھوں آچھا اب ہم یہاں پر دیکھنے جا رہے ہیں چاند شاید ہمیں نظر اوہ اتنے کلاوڈز ہیں بسم اللہ نہیں نظر آئے گا پتہ ہے چاند دیکھیں نا پھر دعا کریں اب ہم کیا کرنے لگیں ہم نہ ہلکا سا کچھ کرنے لگیں سیلیبریشنز یہ لو بچو آؤ ادھر آؤ یہ پکڑو یہ کیک آگوں گی اچھا شور نہیں کرنا چلو کریپ کرو تین ہوتی کریپ آگے کرو آگے کریپ کریپ آگ نہیں لگتی ہے چاہا اگر میں ڈرنا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سب سے پہلے ڈر ہے ایس تھا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت 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 مبارک ہو اور دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہو اور جتنے آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں مطلب علمیہ کے پاس ہے اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے اور آپ سب لوگوں نے میرے ابو کی مغفرت کے لیے بھی بہت ساری دعا کرنی ہے تو خیر یہ عید کا دن ہے عید کا دن نہیں سوری چاند رات ہے اور چاند رات پہ میں نے لگائی تھی مہندی کچھ بچوں کے ساتھ شروع میں سیلیبریشنز آپ نے دیکھی تو میں چاہتی تھی کہ میرے بچے انجوائے کریں ہم ان کو پتا چلے کہ بھئی چاند رات کو ہم نے اس طرح انجوائے کرنا ہے تو خیر ہم نے ذرا میوزک لگا لیا عید مبارک والا اور ساتھ ہم نے ذرا سا انجوائے کیا تو بچے اس پر کافی خوش ہو رہے تھے اور ہرمین تو بہت ہی ایکسائیٹیڈ تھی خیر اس کے بعد ہم نے مہندی لگائی اور مہندی یہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے میں نے بہت عرصے کے بعد مہندی لگائی ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہاں پہ مجھے ابھی تک کوئی مہندی ملی نہیں یہ میں پاکستان سے لے کے آئی تھی اور یقین مانے اس کی گندی سمیل ہے اس لیے کہ سارا کیمیکل ہے ورنہ آپ کو پتہ ہے وہ مہندی جو کون مہندی ہوتی تھی جو آپ صبح ہاتھ ہوتے تھے تو اس کا کلر آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ پہ آتا تھا نادرہ کون مہندی بڑا میں نے سوچا اس کا نام کیا تھا نادرہ کون مہندی گرین سے کلر کی ہوتی تھی اور بہت پیاری اس کی خوشبو ہوتی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس کو نا میں سونگ سونگ کے سویا کرتی تھی اور اس کی تو اتنی گندی سمیل تھی کہ میں نے جب ہرمین کو لگائی اس نے اتنا موڈ بنایا وقت تھی بہت گندی ماما سمیل آ رہی ہے تو اس کا میں نے ہاتھ دھلوا دیا خیر یہ میں نے مہندی لگائی تھی سات سال کے بعد تقریبا اور آپ مجھے کومنٹ سیکشن بتائیے تھے کہا کہ میں نے اچھی لگائی کے نہیں پہلے میں بہت اچھی مہندی لگاتی تھی میں خود بتا رہی ہوں لیکن آج مجھے اتنا پروفیشنل نہیں وہ لگ رہا لیکن خیر آپ نے مجھے بتانا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم لوگ نے ناشتہ وغیرہ صبح اٹھ کے کیا اور تیار ہونے کے بعد ہم آگئے ہیں یہاں پہ ڈیکیٹلون اور یہاں پہ کیوں آئے ہیں کہ اس لیے کہ ہم نے بچوں کو ایدی دینی تھی اور ایدی آپ کو پتہ ہے کہ کیش دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بچوں کو ہم نے سوچا کہ ان کی مرضی کے اکارڈنگ کی کوئی چیز لے کے دی جائے تو زہیمون جو ہے ان کو سکوٹی کا تھا ہرمین کو بھی سکوٹی کا تھا تو تینوں کو ہم نے جو ہے سکوٹیز لے کے دے دیں جس پہ وہ بہت خوش ہو رہے تھے تو خیر اس کے بعد ہمارے گھر میں آنا تھا مہمانوں نے اور میں کر رہی تھی کوکنگ یہ کوکنگ میں نے پہلے کر لی تھی ٹھیک ہے مطلب روزے میں جو ہمارا تیسوہ روزہ تھا اس پہ میں نے تقریبا سب کچھ بنا کے رکھ دیا تھا سوائے جو ہمارے پلاو ہوتا ہے اس کے تو یہاں پہ میں نے بنائے تھے میٹھے چاول ان کو زردہ بول لے بہت ہی مزے کے بنا تھا اس کے علاوہ میں نے بنائے تھے نرگسی کوفتے وہ بھی بہت اچھے بنے تھے ایک ایسا ہوتا ہے جب میں کام کری ہوتی ہوں تو بہت ہی زیادہ آپ کہیں کہ اس کام میں کھو جاتی ہوں تو مجھے اکثر ویڈیو بنانے کی جانت نہیں رہتی تو یہاں پہ بھی ایسا ہوا کہ کچھ کچھ سین میں جو ہوں کیپچر کر سکھی ہوں اور کچھ جو ہے مطلب موشلی میں نے نہیں کیا مہوانوں کے آنے والا میں نے نہیں کیا جب میں ساری ڈشیز بنا چکی میں نے وہ کیپچر نہیں کیا تو خیر انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آئندہ میں ایسی غلطیاں نہ کروں تو خیر یہاں پہ یہ دیکھیں میں نرگسی کوفتے بنا رہی ہوں سب کچھ اس کے اندر ڈال کے کیمی کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے جو مین آپ کی ٹرک ہے کہ آپ کی کیمی کے اندر پانی نہ ہونا چاہیے یہاں پہ جب میں مکس کر رہی ہوں تو مجھے گلوز نہیں مل رہے تھے لیکن میرے ہاتھ پہ نا یہ زخم ہوا تھا میرے نیل جو ہے نا اس پہ تو مجھے اس کو مکس کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی اس لیے کہ اندر مرچے تھی اگر میں ہاتھ اندر ڈالتی تو میرے ہاتھ پہ بہت زیادہ مرچے لگنی تھی تو خیر جی ہمارے نرگسی کوفتے جو ہیں وہ بن رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بلکل نہیں ٹوٹے اور بہت اچھے بن گئے تھے تین چار میں نے چھوٹے نارمل کوفتے بنا کے بھی ڈال دیئے تھے مہمانوں کو بہت اچھے لگے میٹھے میں بھی میرے پاس دو ڈیشز تھی اور وہ انشاءاللہ مہمانوں کو بہت اچھے لگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ریسپی کی وہ کون سا تھا ہم لوگ چلے گئے پارک قریبی پارک جو اکثر آپ کو میرے ولوگز میں نظر آتا ہے اور ہمارا دن بہت اچھا گزرا عید کا پہلا دن عید کے دوسرے دن بچے گئے سکول اور تیسرے دن جو ہے ہمیں چھوٹی ہے لیکن مجھے لے کے جانا ہے بچوں کو سویمنگ کے لیے تو بچوں نے کہا ہلکیل کی بارش ہو رہی تھی لیکن بچے اس پیتے کے ہم نے سکوٹی بھی جانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں ان کو لے کے جا رہی ہوں سویمنگ کے لیے اور آج ہی ہمارا جو ہے ہم نے ہاں کے لیے فرنیچر منگبایا تھا تو ہمیں ایک پارسل ریسیب ہوئے یہ تین کا سیٹ تھا لیکن ہمیں صرف ایک ہوا ہے تو اس کو ابھی کھولنے کا کوئی ہمیں جواز نہیں ملتا جب تک یہ تینوں نہیں آجاتے ان کو میں کھولوں گی نہیں اور آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے اب تھوڑے دنوں کے بعد بناوں گی اس لیے کہ مجھے کرنی ہے ٹیسٹ کی تیاری میں نے سوچا کہ چھوٹا سا و لوگ اپنے عید کی جو ہے وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر اور میری میموری سیف ہو جائے گی تو اپنی دعاوں میں رکھئے گا اجاد اللہ حافظ